نیرو جی نے یہ کیا وہ کیا بات آ رہا تھا میں تھوڑا سا آپ کے پرمیشن سے میں یاد دلانا چاہوں گا نیرویان بلنڈر کا آرٹیکل تین سو ستر جو ہے ایک ٹیمپریری پرویزن تھا لیکن یہ بھی نیرو جی کا بلنڈر تھا پانچ ہزر سکوار کلومیٹر کا شخص گم ویلی کانگریز کے حکومت رہتے ہوئے پاکستان نے چین کو دھن میں دے دیا اکسائی چین فورٹی تھاؤزن سکوار کلومیٹر میرا لڈاک کا حصہ ہے سر نیرو نے چین کو دے دیا آج میں اس لیے آپ کے مدیم سے پورے لڈاک والے اور جمہ کشمیر میں رہنے والوں کو کل تیرہ طریق کے صبح سے ہمارا نیا سال نو ور شروع ہو رہا ہے تو لوسر کے ٹاشی دے لے گا اور ہپی نیوئیئر دیتے ہوئے میں اس جمہ کشمیر ریو ارگانیزیشن جو سیکنڈ ایمینمنٹ بل اور دا گورمنٹ آف یونین ٹیریٹوری ایمینمنٹ بل بیس سو تیرہ بیس دونوں کا سواگت کرنے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں مہد یہ دونوں بل کے مدیم سے جمہ کشمیرہ اور پوریچیری میں وان تھرڈ وومن ریزرویشن کا جو پراستاف لے کے آیا ہے مانینہ گرہ منطری جی کو آبار پرکٹ کرنا چاہوں گا کہ جس دن پردان منطری موڈی جی نے شاسن سنبھلے اور مانینہ گرہ منطری جی نے جمہ کشمیر اور لڈاک اور ساتھ ساتھ اس دیش کے محلاؤں کے پرتی جتنا سممان دیا جتنا ان کے حق دینے کے کام کیا یہ سرانے کے بات ہے اور ساتھی ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں جمہ کشمیر میں درہ تین سو ستر کے ساتھ ساتھ اٹیکل پینتیس اے جیس کے ذریعے جمہ کشمیر کے محلاؤں جمہ کشمیر بنے تب ہم لڈاک بھی جوڑ کے ہمارے محلاؤں کو وہ جمہ کشمیر سے باہر کسی رجے کے ساتھ شدی کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو اس کو اپنے حق حقوق ان کا جو رائٹ سارا چھن جاتے تھے آج درہ تین سو ستر کے ساتھ پینتیس اے کو ہٹا کے اور اس ساتھ جمہ کشمیر کے لیجلیٹیو ایسیمبلی میں کال تین تیس پرسن وومن ریزرویشن کو آج اس بل کے مدیم سے سنشت کر کے جمہ کشمیر کے محلاؤں کو پہلی بار ان کے سمان دینے جا رہا ہے میں اس بات کیلئے آبر پر کٹ کرتا ہوں کیول یہ ہی نہیں آج جمہ کشمیر اور لڈاک میں الگ الگ سکیمز کے مدیم سے چاہے وہ سیل ہیلڈ گروپ کا ہو یا ایف پیو بنانا ہو یا گولڈن کارٹ کے مدیم سے ہو یا فری رشن کے مدیم سے ہو یا گیس سلنڈر دینے کے مدیم سے ہو ایسے انگینت سکیم کے مدیم سے ہمارے ویمن امپاورمنٹ کرنے کا کام آج کے سرکار کر رہا ہے اس لئے میں بہت بہت بدائے دینا چاہتا ہوں میں پردان منطری جی کو اس لئے بھی بدائے پرکٹ کرنا چاہتا ہوں کال جو اونیربل سپریم کورٹ کا جو فیضلہ آیا ہم لڈاک والے بہت خوشے سر میں لڈاک والوں کی بہاب سے مانینے پردان منطری جی کو بہت بہت بدائے دیتے ہوئے اونیربل سپریم کورٹ کو آبر ویق کرنا چاہتا ہوں یہی ڈیسیجن دیش کی ہٹ کو آگے رکھتے ہوئے اور صحیح ڈیسیجن جس ڈیسیجن میں اونیربل سپریم کورٹ نے کہا کہ جمہ کشمیرہ اور لڈاک کو بائی فرکٹ کر کے اور سپیسیفکلی لڈاک کو یونین ٹیریٹوری بنانا یہ بھارت کے سنویدان کے انوصار ہی ہوا ہے اس بات سے ہم بہت خوشے ہم اس لئے بھی خوشے کیول یوٹی ہی نہیں بنا اور لڈاک کے جو بالکل ڈیوریٹ تھے جس کو ایک سٹیپ مادرلی ٹریٹمنٹ ملتا تھا جس کو ایک ڈسکرمنیشن ہوتا تھا آج وہی لڈاک پچھلے چار سال میں ہم نے بہت پروگریس پایا ہے ہم نے بہت ڈیولمنٹ پایا ہے یہاں نہرو جی نے یہ کیا وہ کیا بات آ رہا تھا میں تھوڑا سا آپ کے پرمیشن سے میں یاد دلانا چاہوں گا نیرویان بلنڈر کا سار آرٹیکل تین سو ستر جو ہے ایک ٹیمپریری پرویجن تھا لیکن یہ بھی نہرو جی کا بلنڈر تھا سر چرچہ ہو گیا لیکن جو چرچہ نہیں ہوا میں اس ویشے کو لانا چاہتا ہوں سر پیوکے کب لائیں گے ذکر کر رہا تھا کی پیوکے کب لائے ہم تو اس بات سے بہت خوش ہیں سر کیونکہ پیوکے بھی لڈاک کا حصہ ہے میرے پیوکے کے رینے والے لوگ آج وہاں پہ جلسہ جلوش کر کے یہ مانگ کر رہا ہے بارت کے پردان منطری کے پرتی ان کا وشواش جاتا رہا ہے کہ موڈی جی بورڈر کھولو ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ نیرو جی کے بلندر کے وجہ سے آج وہ پاکستان میں فسے ہوئے ہیں وہ لوگ آزادی مانگ رہا ہے یہ پردان منطری جی کے پرتی وشواش سے ہم تو جید رہے تھے 1948 میں جب قویلی حملہ ہوا تھا بارتیا سناؤ نے اپنے ویرتا دکھا کے پاکستان کے قویلی حملہ جو ہے لے کے بازگو تک آئے بازگو سے دکھل کے کارگل سے دکھل کے دراز سے سرینہ گھر سے بلکل پیچھے تک دکھلتے دکھلتے ہم ہمارے بارتیاں سے نا پتہ نہیں پیو کے تو چھوڑیے پاکستان کا آدھا پورے حصہ لانے والے تھے نیرو جی نے بولا نہیں سی فیر ہونا چاہیے کیا یہ نیروبین بلندر میں یہ سار یہاں پہ ذکر کیا عادی رنجن جی نے سی پیک کا جو ذکر آیا چینہ پاکستان ایکونومی کوریڈر کا یہ بہت میتپن چینہ پاکستان ایکونومی کوریڈر کا جو ذکر آیا پہلے تو ہم کو وہ جاننا ہوگا یہ بنتا کہاں ہے بند کہاں رہا ہے شخص گم ویلی وہ میرا لڈاک کا حصہ سر پانچ ہزر سکوار کلومیٹر کا شخص گم ویلی کانگریز کے حکومت رہتے ہوئے پاکستان نے چین کو دھن میں دے دیا اور کانگریز پارٹی چپ بیٹھا کیا یہ نیروبین بلندر نہیں ہے اکسائی چین فورٹی تھاؤزن سکوار کلومیٹر میرا لڈاک کا حصہ ہے سر نہرو نے چین کو دے دیا اس کے علاوہ ایک بات آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں سر لڈاک کے اتحاس میں جب لڈاک انڈیپنڈنٹ کینڈم تھا سولہ سو چورسی میں سکسٹین ایٹی فور میں وہاں پہ ایک ٹریٹی ہوا ایک ٹریٹی ہوا تنگوز گانگ ٹریٹی کے نام سے جانے جاتے ہیں اس ٹریٹی میں لڈاک کے مہاراجہ اور تب کہ تبت کے جو پرامپا ون فیف دلائے لاما جی کے بیج ایک ٹریٹی ہوا اس میں سائن ہوا پروت جو ہمارا پویتر جگہ ہے کیلش پروت اور وہاں پہ جو جیل منصرور ہے وہاں تک ہمارے بدیز لوگ وہاں پہ تیر تیاترہ کیلئے جاتے تھے ہندو لوگ تیر تیاترہ کیلئے جاتے ہیں جین کو مننے والے لوگ تیر تیاترہ کیلئے جاتے تھے وہ لڈاک کا حصہ رہے گا تھا ہے ہمیشہ کیلئے وہ اس ٹریٹی میں لکھا تھا اس کے بعد لڈاک جمہو کشمیر کے ساتھ جوڑا اور جمہو کشمیر بھارت کے ساتھ جوڑا اس لیے وہ منصر گاؤں سر منصر گاؤں منصر گاؤں بھارت کا حصہ تھا نہرو جی نے انیس سو باسٹ کے بعد سر ایک منٹ انیس سو باسٹ کے بعد پنڈی جواب نے نہرو جی نے ہندی چینی بھائی بھائی کی نعرہ لگا کے چین کو ایز اگوڈ جیسٹر دان میں دے دیا سر دان میں دے دیا وہ کیلس پر وقت وہاں کے جیل منصر سمت کر رہا ہوں سر وہ دان میں دے دیا ہم کو اس بات سے بہت دو گئے سر یہ یہ کانگریس والے ان کو جاننا ہوگا سر انیس سو ایک آسٹھ کے سنسس میں انیس سو ایک آسٹھ کے بھارت کے سنسس میں منصر گاؤ کا نام ذکیر آتا ہے وہاں کے جانسن کے ذکیر آتا ہے کیونکہ وہ بھارت کا ابنی آنگ تھا نہرو جی نے اس کو گھوایا سر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر میں کنکلوڈ کر رہا سر سر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں ایک منٹ میں میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر جمہو کشمیر میں ہمیشہ چیپ منسٹر مسلمان کر رہا ہمیشہ چیپ منسٹر مسلمان کر رہا دور باگیے کے بعد یہ ہے وہاں حضرت امام حسین علیہ السلام صاحب کو ماننے والے ماتم کرتے ہیں حضرت امام حسین کے شہدات پر انہوں نے حضرت امام حسین کے تازیہ نکلنے نہیں دیا میرے خدا ننکری جانے کے بعد وہاں حسینی لوگوں کو تازیہ نکلنے دیا آج میرے کرگیل والے بہت خوشے سر میرے کرگیل والے بہت خوشے میرے کرگیل والے اس لئے خوشے کنکلوٹ کیجئے سر کنکلوٹ کر رہا ہوں سر کونسٹیٹوینسی کے بات کر رہا ہوں کارگیل والوں کو لڈاک کے شیعہ مسلمان کو سنی مسلمان کو اتیاز میں پہلی بار حاج کمیٹی گھٹن کر کے دیا ہنڈیک پرسن کو حاج کریا ہم پردان منتیجی کو آبار سر کنکلوٹ کر رہا ہوں جمہو کشمیر کے انتی دیکھے وہاں کے پیس دیکھے وہاں کے ٹوریزم دیکھے میرے کارگیل والے مانگ کر رہے سر پانی کھار سے پہلگام روڈ کھول دیا جائے آپ بل پر بولیے بل پر بولیے سر کنکلوٹ کر رہا ہوں سر اسی بھیل پہ واپس آ رہا ہوں یہ ویمن ریزیویشن مانی نے گرے منتری جی لاکے بہت بہت ہمارے جمہو کشمیر پہ جو ہے بڑی اک کام کر رہے